ہی فرینڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں that what is پینکریاز پینکریاز ہماری بوڈی میں ایک بیسکلی ایمپورٹنٹ گلینڈ ہوتا ہے جس کے دونوں فنکشن ہوتے ہیں اگزوکرائن بی اور اینڈوکرائن بی اگر ہم اس کی لینٹھ دیکھتے ہیں تو پینکریاز کی لینٹھ 15 to 25 سینٹی میٹر لونگ ہوتا ہے اگر ہم اس کا ویڈ چیک کریں تو 60 سے 100 گرامز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسورز پوزیشن کے اندر ایکسٹینڈ فرم میں پریزنٹ ہوتا ہے اگر ہم اب ہمیں یہ تو معلوم ہوگے کہ یہ گلینڈ ہے اس کے ایگزوکرائن اینڈوکرائن فنکشن ہوتے ہیں اس کا ویڈ اس کا لینٹھ کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس کے پارس کون سے ہیں تو پینکریاز کے بیسکلی چار جو ہیں وہ پارس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو شور ہوگا کہ یہ پینکریاز کا ہیڈ ریجن ہے دین نیک تھرڈ بھی پر مین بوڈی اور لاشٹ وون اس ٹیل تو یہ بسکلی فور ہمارے پاس پارس ہوتے ہیں پینکریاز کے جو کہ ایک بوڈی کے اندر ایک امپورٹنٹ گلینڈ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پینکریازک ہرمونز کتنے پرازنٹ ہوتے ہیں تو ان کی کیا پردکشن ہوتے ہیں تو ہمارے پینکریاز کے اندر چار ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں بسکلی 3 جو ہیں وہ مین سیلز ہیں باقی جو 4 ٹائپ ہے ہمارے پاس یہ زیادہ مین نہیں آیا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو الفا سیلز ہوتے ہیں بیٹر سیل ہوتے ہیں ڈیلٹا سیل ڈیلٹا سیل ڈیلٹا سیل ڈیلٹا سیل ہوتے ہیں الفا گلوکجن پروڈیوز کرتا ہے جبکہ بیٹر سیلز انسولین پروڈیوز کرتا ہے یہ دونوں جو ہیں یہ دوسری کے انٹا گوناسٹک جو ہے پرفارم کرتے ہیں انٹا گوناسٹک مطلبتا ہے یہ دوسری کے اگینسٹ کام کرتے ہیں ڈیلٹا سیل جو کہ سمیٹو سٹیٹن پروڈیوز کرتا ہے ان پی پی سیل جو ہیں وہ پنکریاتک پولیپٹائیٹ سیکریٹ کرتا ہے ان کی ڈیٹیلز یہ کام کیا کرتے ہیں میں آپ کو تو آپ کو لینگر ہینڈ کے آئیلٹس نظر آتے ہیں بیسکلی یہ سپیشلائز کلسٹرز ہوتے ہیں پینکریاتک سیلز کے جو انڈوکرین فنکشن پرفارم کرتے ہوتے ہیں کون پرفارم کرتا ہے انڈوکرین فنکشن پینکریاتک اندر تو آئیلٹس آئیلٹس آف لینگر ہینڈ جو سیلز ہیں سپیشلائز سیلز یہ پرفارم کرتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہماری بوڈی کے اندر اور ڈیلٹس آل جس کو ڈی سلز بول رہے ہیں وہ سمیٹو سٹیٹن سیکریشن کرتا ہے اب اس میں دیکھیں کہ ا اور ڈی سلز جو ہیں لوکیشن کی بات کیا کہ ا اور ڈی سلز جو ہے وہ پینکریاس کے پیریفری پہ پیریفری پہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیککہ بیٹا سلز جو ہیں انٹیریئر سائیڈ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر میں اس کی لوکیشن دکھا ہوں ان سلز کی اس طرح سے ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ الفا اور بیٹا سلز سینٹر میں پڑھے ہیں یہ ڈیلٹا سلز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ان کی کچھ لوکیشن ہے یہ دیکھیں ڈیلٹا اور الفا سلز سائیڈ پہ جو بیٹا نظر آ رہے ہیں کس چیز کی آئیلٹس آف لنگر ہینس کا یہ کرو سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انسلین کیونکہ انسلین جو ہے ایک امپورٹنٹ ہارمون ہے پینکریاس کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسلین کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے انسلین کا سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو انسلین ہوتی ہے اور دونوں چینز جو ہے وہ ڈائی سلفائیڈ بون جو ہے اس سے جوائن ہوئی ہوتی ہیں تو یہ اس کا سٹرکچر کے انسلین جو ہے بیسکلی ہے کیا چیز اور کیسے اس کا جوائننگ کیسے ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انسلین کا رول بیسکلی کیا ہوتا ہے انسلین جو ہے وہ بوڈی کی تیشیوز پر ایکٹ کرتا ہے سپیشلی لیور تیشیوز کیوپر سکیلکل مسل کیوپر ایڈیپیس تیشیو کیوپر کیوں تاکہ وہ سیلز جو ہیں زیادہ سے زیادہ گلوکوز کو اپٹیک کریں زیادہ سے زیادہ امائنو ایسیڈ کی اپٹیک کریں اور بوڈی کے اندر جو گلوکوز جو اپٹے کرتے ہی نہیں گلوکوز کو سوائے برین گیز برین اس کو ضرور نہیں ہوتی انسلین کی بغیر بھی کام کر لیتا ہے اب گلوکوز پروڈکشن جو ہوتی ہے یعنی گلوکوز کی سٹوریج گلوکوز ٹھوار ہوتا ہوتا ہے اندر فرم آف گلائکوز اور یہ لیور اور پوٹاشیم اپٹیک بھی انسلین کرواتا ہے سیلز کے اندر تو یہ ایک لگ اس کا فنکشن ہے گلوکوز کا لیول بلڈ کے اندر اس نے کام کرنا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انسلین کے کچھ ریسپٹرز پیزنٹ ہوتے ہوتے ہیں جس کے دو سب یونرز ہیں اور انسلین کیسے پر فرم ہوتا تو میں آپ دائیگرام ہی دکھاتی ہوں اب انسلین کا ایکشن کیسے ہوتا ہے انسلین کیا کرتا ہے اس سے بائنٹ کرے گا اس کیا کر دے گا فوسفور ریلیشن ریزلٹ میں بن گیا اس کے ساتھ بان جائے گا کیونکہ اس کی ہوگی فوسفور ریلیشن اس سب کرے گا اس پیتھوے کو اور پروٹین سانسیز ہوگی اور ریزلٹ میں پروٹین کو بنا کے سائیپریٹ پہ سائیٹ پہ کر دیا جائے گا میمبرین جو ہے وہ ٹرانسپورٹ موڈیفائی ہوگی اور سیل کا میٹیبولیزم جوتا ہے وہ اس کے ریزلٹ میں چینج آؤٹ ہو جائے گا اب اس انسیلین ریسیپٹر سبسٹریٹ اس کو کنورٹ کر دی گیا کیونکہ فوسفار ریلیشن ہوگی اس کی تو بنا انسیلین ریسیپٹر سبسٹریٹ فوسفار ریلیشن ہوگیا سیکنڈ میسینجر جو پیتھوے آئے ٹرانسکرپشن فیکٹر نیوکلیس سے اس نے ٹرانسپورٹ ایکٹیویٹی پر فرم کی اور ایکٹیویٹی انکریز ہوگی جس کے ریزلٹ میں میٹیویزم جو ہے وہ سیل کا چینج ہوگیا تو دائیٹ وز ڈائیکرام آف انسیلین پیتھوے کیس طرح سے ریسیپٹر ایکٹیویٹی پر فارم کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انسیلین کا ایکشن کیا ہوتا ہے کاربو ہیڈر کیوپر لپیڈ کیوپر سال سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایکشن کاربو ہیڈر کیوپر کیا ہوتا ہے ٹارگیٹ سائیڈ تو ہمارے پاس انسیلین کیا کرتا ہے جتنی زیادہ گلوکوز ٹرانسپورٹ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ گلوکوز سیل کے اندر موو کرتا ہے ٹھیک ہے گلوکوز کاربوکسی کائنیز اس کی انہیبیشن جب ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں گلوکو نیو جینسز سٹوپ کر دی جاتی ہے کہ گلوکو نیو جینسز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے ٹارگیٹ تھا کاربو ہیڈر کاربو ہیڈر کیس طرح سے سٹوریج ہوئی کیس طرح سے بوڈی سٹور ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا انسلین کا ایکشن جو ہے وہ لیپٹس پہ کیسے ہے تو انسلین کے کرتی ہے کہ ایسیٹائیل کو انزائیم کاربوکسی لیز کو سٹیوملیٹ کرتی ہے جس کے ریزلٹ پہ فری فیٹی ایسیٹ جو ہیں وہ ایسیٹائیل کو انزائیم کی حلب سے ایکٹیویٹ جاتے ہیں اور لیپو پروٹین لیپیز بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ ایک انزائیم ہے جس کے ریزلٹ میں انزائیم کی ایکٹیویٹ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرائی گلیس رائیٹ کی برگ ڈاؤن ہو جاتی ہے ساتھی اسیٹ جو ہیں ان کو پھر ایڈیپوس ٹیشیوز میں لیا جاتا ہے اور وہاں پہ ٹرائی گلیس انسلین کی ایکٹیویٹی ہوتی وہ زیادہ ہو جائے گی اگر گلوکوز لیول کم ہو گیا تو انسلین کی ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی جب ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں تو بلیڈ میں گلوکوز کا لیول انکریز جاتا ہے اب کیونکہ گلوکوز لیول انکریز ہو گیا اس لئے انسلین کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ ساری سٹوڑ جاتی ہے that was all about today video thank you so much if you like do like and share thank you so much furthermore i am going to show you one more diagram sorry there is a blood میں دیکھیں glukose level increase ہوا تو کیا ہوا بیٹر سیل پانکریاز کے وہ positive feedback شو کر رہے ہیں انسلین ریلیس کرنا شروع ہو گیا لیور کو کہ چلو glycol سے زیادہ کرو glukone جنسز کرو lip جنسز کرو جس جس کے ریزلٹ میں اس کا level decrease ہو گیا thank you